آپ کی بربور تالیوں میں میں پاسٹر اسمت مسیح کو دعوت دیتا ہوں وہ خداون کے زندہ کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے حیلیلویہ زوردار تالیہ خداون کے جلال کے لیے اس کے کلام کے لیے اس کے بندہ کے لیے زوردار تالیہ تالیہ بجاتے نہیں تیز لار تیز لار تالیہ کے دران میں نے کوشش کی ہے کہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ نظر آئے میں تو مسکراتا نظر آیا لیکن اب تالیہ بجاتے نظر آئے خوشی کے ساتھ تیز لارتا تالیہ چیرے پہ مسکراہت ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں موجود ہیں حالیلویہ بجاتے رہے تالیہ آپ یسو کے لیے بجا رہے ہیں اپنے خداون کے لیے بادشاہ کے لیے اور آج کا دن بہت اہم دن ہے جس میں ہم سب ایک بڑی خوشی میں ایک خوشی کے تہوار میں ہم شامل ہیں اور یہ عبادت اس کے لیے ذکریہ نبی کہتے ہیں کہ یہ خوشی اور شادمانی کی بات ہے بلت قوم وہ قوم سے مخاطب ہے کہ شادمان ہو بجاتے رہے حالیلویہ حالیلویہ کہتے ہیں ذکریہ نبی آپ نے جو پہلی تلاوت سنی اس میں یہ کہتے ہیں بلت قوم شاد ہو شادمانی کرو خوشی کرو اور ساتھ کہتے ہیں نارے لگاؤ خوشی کے ساتھ خوداون کی تمجید کرو کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے حالیلویہ 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 دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ گدے پر ہے وہ حلیم ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے زبرس میسج بڑی نبوت ذکریہ نبی ہمارے سامنے رکھتے ہیں قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اے بینیتے قوم اس بات میں شاد ہو کہ تیرا بادشاہ آتا ہے اور زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ آتا ہے تو سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں بڑی شادمانی ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے کسی کے شہر میں بادشاہ آئے کیا وہ خوش نہ ہوگا اور وہ شاد نہ ہوگا اور یریشلیم اس بات کو سمجھ تیرا بادشاہ آتا ہے شاد ماں ہو خوشی کر اس کے نام کی وڈیا ہی کر اس کے بزرگ نام کو مان وہ تیرا بادشاہ جو آ رہا ہے وہ گدے پر سوار ہے گدے کی سواری اس لیے ہے کیونکہ بادشاہ جب بھی آپ کو نظر آئیں گے گوڑے کی سواری پر نظر آئیں گے لیکن جو بادشاہ کسی کے ساتھ سلح کا پیغام لے کر جانا چاہتا ہے جب وہ کسی دوسرے ملک میں گدے کی سواری کے ساتھ جاتا ہے تو ساری جو سرحد پر فوجے لگی ہوئی ہیں وہ امن اور شانتی میں رہتی ہیں کیونکہ بادشاہ گدے پر آ رہا ہے اس کے مینی یہ ہے کہ امن ہے شانتی ہے اس کے مینی یہ ہے کہ سلح ہے اور سلامتی ہے اور اس کے لیے جو پہلا حوالہ پڑا گیا ذکریہ نبی کے صحیفے میں سے نام باپ کی نامی آیت اے بینی تے قوم شاد ہو دیکھ تیرا بات چاہتا ہے وہ گدے پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ حلیم ہے گدے کی سواری ہلم کو پیش کرتی ہے گدے کی سواری آجزی کو پیش کرتی ہے گدے کی سواری فروتنی کو پیش کرتی ہے سلہ کو پیش کرتی ہے دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے لیکن جنگ کی حالت نہیں ہے کیونکہ جب جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے جب جنگ ہوتی ہے تو بہت ساری جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے ان دنوں تو مال کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ جنگ نہیں رہی تلوار کی جنگ نہیں رہی لاٹھی کی جنگ نہیں رہی کیونکہ وہ جنگ باہر نکل کر تلوار اور لاٹھی نیزے اور تیر کے ساتھ ہوتی تھی اور اس سے جو نقصان ہوتا تھا فقط جانوں کا ہوتا تھا لیکن اب آپ سب جانتے ہیں کہ اب جو جنگ ہوتی ہے جہاز سے بم گرائے جاتے ہیں علاقے کی بھی تباہی ہو جاتی ہے اور خدا کا بندہ رکریہ کہتا ہے اس بات کے لیے خوشی ہو کہ جنگ کی حالت نہیں ہے تباہی کی حالت نہیں ہے موت کا پیغام نہیں ہے کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوگا وہ گدے کی سواری کے ساتھ آ رہا ہے وہ حلیم ہے وہ سچا ہے اور وہ جو آ رہا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے آپ پرانے اہد میں نبیوں پر گوھر کریں ایک بڑے نبی پر ہم بات کرتے ہیں خدا کا بندہ موسیٰ اور اس کو پیغام دیا گیا کہ جس کسی کو گناہوں سے نجات کی ضرورت ہو معافی کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے بیل کو لے لے بکرے کو لے لے اپنی اپنی بسات کے مطابق وہ کون بہائے اور اس سے اس کی نجات ہوگی لیکن یہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں نجات ہے اور زمینی خدمت کے درہان ہمارے مسیح نے بہت سے لوگوں کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور زمینی خدمت کے درہان اس نے دکھوں میں لوگوں کو دیکھ کر کہا اٹھ اور چل پھر اور جب کبھی ان کے سامنے موت جنازہ نظر آیا تو اس کو بھی زندگی مل گئی نجات اس کے ہاتھ میں ہے دیکھ تیرا بات سچا ہے صداقت پر مبنی بات ہے وہ حلیم ہے اور وہ بادشاہ جنگ نہیں چاہتا وہ سلہ چاہتا ہے امن چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے بہالی چاہتا ہے اور ہر شخص اس بات کو سمجھ لے اور بھنت قوم جو ہے وہ شادمانی کرے یریشیلیم کے سب لوگ جو ہیں وہ خوشی سے للکاریں کیونکہ بادشاہ آتا ہے اور جب ہم یہونہ کی انجیل کے حوالے کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سابنے تلاوت کیا گیا جب یہ سمجھی یریشیلیم میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور وہ گدے پر ہے صلح اور سلامتی کی بات پیش کی جا رہی ہے تو انہوں نے باہر نکل کر درختوں کی ڈالیاں کٹی انگور کجور کی ڈالیوں کو کٹا اور بہت سارے لوگوں نے ان ڈالیوں کو لہرانا شروع کیا بہت سارے لوگوں نے ان ڈالیوں کے ساتھ ہوشانہ کے نعروں کو بلند کرنا شروع کیا اور بہت سارے لوگ جو ہوشانہ پکا رہے ہیں ہاتھوں میں کجور کی ڈالیاں لیے ہوئے خدا کی استعائش کر رہے ہیں اور وہ ہوشانہ کا نعرہ لگا رہے ہیں ہوشانہ کہ میں نہیں ہوں اے خدا مند بچا لے اے خدا مند نجات دے اور یہ سب ہوشانہ کا نعرہ لگاتے ہیں گویا یہ کہہ رہے ہیں اے خدا مند بچا اے خدا مند رہائی بخش اے خدا مند نجات بخش دے ہمیں مخلسی بخش دے ہمیں رہائی بخش دے اور لوگ بلند آواز سے بڑی خوشی کے ساتھ بارچا کے استقبال کو نکلے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں کھجور کی ڈالیاں بنی اسرائیل میں اکثر یہ لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہیں کھجور کی ڈالیوں پہ بات کریں مکاشوہ کی کتاب میں مقدسین کے ہاتھوں میں بھی کھجور کی ڈالیاں عالم بالا پر خدا کی حضوری میں ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ جو کھجور کی ڈالیاں لہرہ لہرہ کر ہوشنا ہوشنا کے نعرے بلند کر رہے ہیں یہ اس بات کا بھی نشان ہے کہ ہمارا خدامن فاتح ہے وہ غالب ہے یہ کامیابی کا نشان بھی بنی اسرائیل میں سمجھا جاتا تھا جب بادشاہ لڑائی کے لیے نکلتے جنگ جیت کر آتے تو ان کا استقبال خجور کی ڈالیاں لہرہ کر کیا جاتا تھا آج بادشاہ یسو مسیح بادشاہوں کا بادشاہ یسو مسیح یریشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں ہیں اور وہ ہوشنا پکا رہے ہیں وہ خوشی کے ساتھ اس کو اپنا نجاد ہندہ قبول کرتے مانتے اور نجاد ہندہ کے طور پر جانتے ہیں اور ہوشنا کا نعرہ لگاتے ہیں متی کی انجیل کا جو حوالہ تلاوت ہوا ہے اس میں بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگ ہوشنا کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ بادشاہ کے استقبال کے لیے نکلے ہیں اور رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے جب بادشاہ آ رہا تھا تو اس کے راستے میں کپڑوں کو بچا دیا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کپڑے کافی نہیں ہیں اب بادشاہ گزر کرے گا تو کپڑے کم پڑ گئے ہیں انہوں نے بڑھ کر درختوں کی ڈالیاں کاٹنی شروع کر دی اور وہ درختوں کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر بادشاہ کے راستے میں بچھاتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں اور ان کی لالچہ ہے کہ بادشاہ رہا ہے اور اس گدے کے پاؤں زمین پر نہیں رہنے چاہیے کیونکہ اس پر سواری بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے نجات دہندہ کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نجات دہندہ بادشاہوں کا بادشاہ بچانے والا چھڑانے والا مخل سی دینے والا آتا ہے تو وہ اپنے کپڑے کھجور کی ڈالیاں اور درختوں کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر بچھاتے چلے جا رہے ہیں اور بادشاہ کی بڑی عزت اور احترام میں وہ خوشی کے نعرے بھی مارتے ہیں کہ یہ ہماری مخل سی اور رہائی کا دن ہے کھجور کی ڈالیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عید خیام کے موقع پر عید خیام کے موقع پر بنی اسرائیل اپنے گھروں سے نکلتے اور کھجور کی ڈالیوں کی جونپڑیاں بناتے یرسیلیم اور اس کے اردگر میں بہت سارے لوگ جو اپنے محلوں میں رہتے تھے بڑے بڑے بنگلوں میں اور جن کے پاس بڑے ہچے گھر تھے وہ بھی سب کے سب عید خیام کے موقع پر اپنے گھروں سے نکلتے اور کھجور کی ڈالیوں کی جونپڑیاں بناتے اور ان کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح چالیس چالیس سال جو ہیں وہ بیابان میں جونپڑیوں میں زندگی بشر کی یہ اس بات کی بھی یاد دہانی کی جاتی تھی اور یہ زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو اٹھارہ جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خصوصی طور پر عید خیام کے موقع پر یہ زبور جو ہے اس کی تلاوت ہوتی اور جب یہ پچیسویں آیت تک پہنچتے اور پچیسویں آیت اس میں لکھا ہے کہ ایک خداون بچالے جس کے جو ہے ترجمہ ہوشانہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ وہاں آتے اور وہ پچیسویں آیت میں کہتے ہوشانہ ہوشانہ اور اگلی آیت جو ہے وہ بتاتی چبیسویں آیت پھر دوسرے لوگ نعرے کے طور پر دراتے تھے یہ بھی ایسا موقع ہوتا جب خجور کی ڈالیوں کو لوگ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کو بھی شیئر کرتے اور اپنے وہ حالات جو ان کے کبھی بیابان میں ان کے بزرگوں کے تھے ان کو یاد کرتے تھے خجور کی ڈالیاں ہم سبوں کے لیے آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں یا جس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ بھی آج جانتا ہے کہ ہم کس عبادت میں شریک ہیں آج جو سنڈے ہے اس عبادت میں ہم یسمسی کے شہانہ اس جلوس کو اس فتح من جلوس کو کامیاب جلوس جو یریش سلم میں داخل ہوا اور اس موقع کجور کی ڈالیاں لہرا لہلا کر لوگوں نے نعرے لگائے اور انہیں ویلکم کہا آج بھی جو ہمارے ہاتھوں میں کجور کی ڈالیاں ہیں اس بات کا نشان ہے کہ ہمارا یسو فاتح ہے ہمارا یسو غالب آیا ہے اور اس نے گناہ پر بدی پر بیماریوں پر موت پر فتح پالی ہے یہ ڈالیاں وکٹری کا نشان ہے یہ فتح کا نشان ہے اور ایک خاص نعرہ اس موقع پر لگایا جا رہا تھا ہوشنا ہوشنا دمائیت یہ کہتی تھی مبارک ہے وہ جو خدامن کے نام پر آتا ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں کسی کے ہاتھ میں ڈالی ہو تو وہ بھی اس کو اوپر کر سکتا ہے ہم ہوشنا کے نعرے لگائیں گے کسی کے ہاتھ میں ڈالی کا ایک پتہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج پھول دار ڈالیاں لے کر آئے ہیں اس کے لیے بھی شکر گزاری ہے اور اکثر لوگ مجھے یہ کہتے کہ پنجاب میں تو انڈالیوں پر پھول لگے ہوتے ہیں نظیر بھائی نے یہ ایک اچھی کوشش کی اور پاسٹر آج نے بھی یہ کوشش کی ہے اور یہ خوشائین بات ہے اس کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے ہوتھنا کا نعرہ لگائیں گے ہالیلویہ آپ ریڈی ہیں آپ تیار ہیں تیار ہیں ہوتھنا 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 ہوتھنا